اسلام علیکم پیارے ویویرز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھا خیر خریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پائن تن پاک جسد کے ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آٹا گندنے کا طریقہ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں پہلے ہم یہ ہمارا آدھا کلو آٹا ہے ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کرنا ہے اس سے روٹی بہت مزدار بن جاتی ہے اور تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ نے انگوٹیاں پہنی ہیں میری طرح تو آپ اتار دیں اور یہ آٹا گندنے کا طریقہ خاص کر میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جو بھائی میرے پردیس میں کام کرنے کے لئے گئے ہیں تو ہوتل کی بار بزار کی روٹی کھانی بہت مشکل ہے آج کے دور میں بہت ہی منگی آئیے تو آپ ایک کلو آٹا ساٹھ روپے کا لاتے ہیں نا تو آپ دو دن کھانا کھا سکتے ہیں بزار سے ساٹھ روپے کا ایک ٹیم کا بھی نہیں کھایا جا سکتا تو آپ آٹا گندنے گاہ روپے اور ساتھ میں یہاں پر روٹی بنا ناوی طریقہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اور کافی بچیاں بھی ایسی ہیں جنہیں نہیں آٹا گندنے آتا ابھی وہ کالے سکون میں جا رہی ہوتی ہیں تو کبھی کچھر میں ماما کہا دے کہ چلو آٹا گندھو تو بچی کو گندھرا نہیں آتا تو وہ یہاں پر یہ یوٹیوب ماشاءاللہ بہت زیادہ ساتھ ہے یہ کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے پاس تو ٹچ موبائل ہوتا ہی ہے تو وہ یوٹیوب بھی چلاتا اخر نٹرے پیکج لگاتا تو یوٹیوب بھی چلاتا ہی ہوگا تو ہر میری بہن بھائیوں سے تو کہہ ستے کہ آپ ادھر سے طریقہ سیکھ لیا کریں کسی کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے یوٹیوب وہ آپ کو بتاتی ہے تو آپ یہاں سے سیکھ لیں آٹا گندھنے کا طریقہ اور سارے کھانے بنانے کا طریقہ آپ جہاں سے سیکھ سکتے ہیں ایسے ہی تھوڑا تھوڑا پانی ہی نا ایسے لگاتے رہے اور پانچ دس منٹ آٹے کو گھونڈنا چاہیے کیونکہ آٹے میں جہاں آئے گی آٹا ملائی کی طرح ہوگا تو روٹی پیاری بنیں گی اور پھولی ہوئی بنیں گی کم چکم پانچ دس منٹ آٹے کو گھونڈنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پانچ منٹ آگر گھونڈ دیں گے اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آئے تو لائک کرنا اور سکرائب کر دینا آپ جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کھانے میں یا کسی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو رسپی پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور سکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اور کسی کو بھی آپ دیکھیں جیسے فیاض نصاری بھائی ہیں ماریا نصاری ہے اور اجاز نصاری ہے آپ سبی کو لائک کریں دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ اسے ہم آدھے گئنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر روٹی بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار اور پھولی روٹی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تھوڑا تھوڑا پانی ہاتھ سے ایسے ایسے لگائیں اور آٹا دس منٹ تک تو آپ ضرور گھنیں اور آپ کا آٹا ملائی جیسا نہ ہو تو کہنا دیکھیں ماشاءاللہ آٹے میں جان آنی چاہیے کہ اگر وہ ڈیلیوں والا آٹا ہو تو روٹی بھی نہیں پیاری بنتی جس سے صرف دو منٹ میں آٹا گھن لیتی کافی میرے بچیاں ہیں جو وہ جلدی جلدی سے گرمی کچھن میں بہت ہوتی ہے اس لیے وہ بچیاں جلدی جلدی گھونتی ہیں اور کچھن میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو آپ پنکھا لگا لیا کریں اگر گرمی زیادہ ہو تو چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایسے پرات سے نکال لیں اور اس پیارے سے بول میں ایسے ڈال دیں چلیں آٹا مارا گندہ گیا ہے اب ہم اسے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم روٹی بنائیں گے روٹی بنانے کے لیے چلیں جی خدا حافظ